بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور ہوا کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ آج کل جو خواتین ہیں جو پروفیشنل خواتین میں پروفیشنل خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پیسوں کے لیے کسی کے اوپر بھی ریپ کا الزام لگا دیتی ہیں کیونکہ جس طرح اس سے قبل ایف نائن پار میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسلے کی نوک پر جنسی زیادتی کا واقعہ سامنے ہیں اس کے اوپر پولیس سے دونوں ملزمان کو گھروں سے زندہ اٹھایا اور پھر ان کو انکاؤنٹر میں جیلی پولیس مقابلے میں مار دیا اس کے ساتھ ہی اب ایک اور نیا واقعہ تھانہ شالی مار کے پوش سیکٹر ایف ایلیون میں پیش آیا ہے اس سیکٹر میں ایک خاتون جو بیانیاں ہیں کیونکہ اس خاتون کا جو شناخت ہے وہ چھپائے گیا اس کی وجوہات یہ بتائی گیا ہے کہ ایمٹی ریپ آرڈیننس کی زیرے دفعہ آٹھ زیلی دفعہ دو کے تحت اس کی شناخت کو چھپایا گیا ہے بیریہ ٹاؤن فیس سیون کی وہ رہیشی ہے وہ خاتون مقدمہ جو درج کرواتی ہے تھانہ شالی مار میں مقدمہ نمبر ایک سو تین تالیس بٹا تئیس ہے اور یہ انیس فروری کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اس مقدمے کے مطن میں یہ مدیہ کہتی ہے کہ وہ اس کی ایک دوست تھی مسکان جو بیرون ملک چلی گیا اور وہ دونوں ایک کمپنی میں کام کرتی تھی یعنی کہ وہ ٹیلی کام کمپنی ہے سیلز ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے اس میں وہ کام کرتی ہے تو اس کی نوکری چلی جاتی ہے جو مدیہ جو الزام لگا رہی ہے دو ملزمان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور اس الزام کی حد تک کتنی صداقت ہے کیا واقعی ان دو نوجوانوں نے اس لڑکی کو گھاڑی کے اندر جنسی حوض کا نشانہ بنایا یا یہ صرف لڑکی ان سے پیسے بٹورنا چاہتی ہے کیونکہ اکثر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جب بھی زیادتی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے پیسوں کی وجہ سے یہ الزام لگایا گیا ہو پھر اکثر واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک لڑکی کسی کے اوپر زیادتی کا الزام لگاتی ہے ایف ای آر درج کرواتی ہے تو پھر وہ لڑکی میڈیکل بھی نہیں کرواتی اگر میڈیکل کروالے تو پھر وہ ڈی این اے کا ٹیسٹ بھی نہیں کرواتی اس میں بہت سی ایسی کنٹرائڈکشن ہے اس مقدمے کے مطن میں بھی جو یہ مدیعہ درج کرواری ہے اس مقدمے کے مطن میں وہ یہ کہتی ہے کہ اٹھارہ فروری دوزار تئیس کو مجھے امجد خان جس ملزم کو وہ نامزد کرتی ہے وہ فون کرتا ہے یہ آپ مقدمے کا مطن بھی آپ دیکھ لیں یہ سکرین کے اوپر ہم ایف ای آر کی کاپی چلا رہے ہیں یہ اس ایف ای آر کی کاپی میں یہ دیکھ لیں تھانہ شالی مار کے یہ وقوع ہے اور اس میں وہ فیس سیون کی رہیشی وہ کہتی ہے کہ ایک سال قبل امجد خان اور عامر زمان کے ساتھ ایف ایون مرکز اپنی جاننے والی دوست مسکان کے ہمرا ملاقات ہوئی بعد ازا میری دوست مسکان بیرونے ملک چلے گی ہم دونوں کال سینٹر میں نوکری کرتی تھی میری دوست کے جانے کی بعد میرا اکثر دانی ویٹس ایپ پر عامر زمان اور عامر زمان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا آج سے آٹھ روز قبل عامر زمان اور عامر زمان سے رابطہ کیا کہ میری نوکری چلی گی ہے مجھے کہیں نوکری دلوات ہو اس سے قبل بھی یہ لوگ مجھے کہتے رہے کہ میں ہمارے ایک جاننے والے دوست کی کمپنی ہے وہاں پہ آپ کو نوکری دلواتا ہوں اس کے بعد یہ ان کے پاس ساڑھی چھے بجے جاتی ہے فلیون مرکز میں اور جب یہ ان کی گاڑی میں بیٹھتی ہے یہاں پہ ناظرین سب سے بڑا جو سوال ہے کہ آل ریڈی اگر ایک گاڑی میں دو شخص بیٹھے ہے تو ایک شریف خاتون گاڑی میں کیوں کر سوار ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور پھر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ملزمان اگر انہوں نے اس خاتون اس لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے تو یہ ویٹس ایپ کے اوپر اس سے رابطہ کیوں کرتے تھے یا یہ لڑکی ان ملزمان کے ساتھ ویٹس ایپ کے اوپر کیوں رابطہ کرتی تھی اب ناظرین یہ لڑکی ویٹس ایپ پہ رابطہ کرتی ہے پھر مقدمے کے مطن میں یہ کہتی ہے کہ مجھے ایف الیون مرکز یہ لوگ دونوں دو ملزمان تھے آمیر زمان اور عمجد خان یہ گھماتے رہے گاڑی میں اور پھر گاڑی کے اندر انہوں نے میرے سے نازیبہ حرکات کی اور مجھے کہا کہ نوکری ایسے نہیں ملتی پہل ہماری خواہش پوری کرو گی تو تمہیں نوکری ملے گی اب ناظرین آپ دیکھیں اگر ایک گاڑی شہراؤں پر گھوم رہی ہے وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہیں اب سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں پورے اسلامباد میں لگے ہیں پولیس وہ ریکارڈنگ بھی نکلوائے گی اور پھر یہ جو خاتون ہے یا جو زیادتی کی انہوں نے اسلحے کی نوک پر یہ مقدمے کے مطن میں لکھتی ہے کہ مجھے اسلحہ دکھایا گیا کہ اگر آواز بلند کی تو گولی مار دیں گے لیکن اب وہ جو فلیٹ ہے وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس نے ان فلیٹ جو جس کا یہ بیانیاں ہے اس لڑکی کا بیان ہے کہ ان فلیٹوں کے پاس مجھے لے کے کیا پولیس نے ان فلیٹوں کی کوئی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ نکلوائی کیا پولیس نے ایفی لیون مرکز میں جس جگہ یہ گاڑی گماتے رہے جو لڑکی نے جو بیان دیا ہے جو الزام لگایا ہے کیا پولیس نے وہاں کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی کیا پولیس نے اس لڑکی کا میڈیکل کروایا کیونکہ ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ساڑھی چھے بجے جو ایک ملزم ہے جس کا نام امجد خان ہے وہ وہاں پہ ایک بارن اوٹ کیفے ہیں وہاں پہ بیٹھا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام اس بارن اوٹ کیفے کی جو ریکارڈنگ ہے جو ویڈیا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں چلائیں گے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا یہ جو خاتون مدیہ ہے جو لڑکی مدیہ ہے اگر یہ جھوٹا مقدمہ درج کرواتی ہے تو اس کے خلاف دفعہ بیاسی کی کروائی کرے گی یا ان ملزمان کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بات بتا رہے ہیں کہ دونوں جو ملزمان ہیں جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے یہ آہ کار کا کام کار شوروم کا کام کرتے ہیں پروپٹی کا بھی کام کرتے ہیں لیکن کتنی صداقت ہے یہ میڈیکل آئے گا اور میڈیکل کے بعد ڈین اے ٹیسٹ جب ہوگا تو اس کے بعد ثابت ہو جائے گا کہ کیا اس لڑکی کے ساتھ واقعی اصلے کی نوک پر جنسی زیادتی کی گئی کیونکہ اس مقدمے کے مطلب میں ایک آنٹی کا وائل استعمال کیا گیا اب وہ آنٹی کون ہے اس لڑکی نے مقدمے کے مطلب میں اس آنٹی کا نام بھی نہیں لکھا اور بیریہ ٹاؤن فیس سیون ناظرین آپ سب کو معلوم ہے جس طرح کے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پولیس تفتیش کس طرح کرتی ہے کیا اس میں واقعی جو دو ملزمان جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے آمیر زمان اور امجد خان وہ واقعی کو سروار ہے یا یہ لڑکی صرف پیسو کے لیے الزام لگا رہی ہے اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ